رحمان و رحیم امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہیں اور اس پینڈیمک سیچویشن میں اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیں اور along with that آپ سب لوگ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور i must mention کہ آپ کی جو turn in ratio ہے وہ بہت کم ہے کلاس کی overall attendance کی حساب سے تو it is a very serious advice کہ آپ لوگ lessons کو اگر attend کر لیتے ہیں آپ lesson دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں اتنے آسان topics ہم کر رہے ہیں تو آپ کی worksheets بھی overall 100% students کی آنی چاہیے تو مجھے امید ہے کہ اس issue کو یہاں پہ raise کرنے کے بعد آپ لوگوں کی worksheets جو ہیں وہ زیادہ turn in ہو گیا so let's see coming back to our lesson آج ہمارا topic ہے جو chapter 5 سے related اس کا نام ہے mike mike کیا ہوتا ہے it is a very common term اور کسی چھوٹے سے بچے سے بھی اگر ہم آج پوچھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ mike کو ہم use کرتے ہیں بولنے کے لیے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ کسی device میں record ہو جائے so میں نے یہاں پہ پہلے سے پانچ پوائنٹس لکھے ہیں اگر ہم ان پانچ پوائنٹس کی طرف آئیں the first thing is mike is a primary input device اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک basic input device ہے جو ایک computer کے بنیادی parts میں count ہوتی ہے primary کا مطلب ہے those parts which constitute a complete computer تو mike کیا ہے یہ ایک primary یا ایک basic hardware component ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے it is a plug and play device آپ اس کو لگائیں گے it will start working آپ اس کو وہاں سے اس کا jack نکال دیں گے it will start working یہ اس printer کی طرح سے نہیں ہے کہ میں ایک mike purchase کیا اور اب میں نے وہ mike لگایا وہاں پہ تو اس کے بعد مجھے اس کا driver خود سے انسٹال کرنا پڑے گا تب وہ working میں آئے گا یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا plug and play devices وہ ہیں when they are plugged in they start working کیا کرتا ہے mike it accepts the analog data collection یہاں پہ سب سے زیادہ important word جو ہے understand کرنے والا وہ یہ ہے کہ analog کا کیا مطلب ہے تو پہلے بھی ہم نے کسی اور topic میں اگر اس کو discuss کیا ہو ہم دوبارہ سے یہاں پہ اگر discuss کریں گے there are two terms digital and analog data digital data کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی file جو ones and zeros کی shape میں represent کی گئی ہے جو آپ کے computer کے اندر save ہے جو binary میں ہے اس کو ہم digital data کہتے ہیں اور analog data وہ ہوتا ہے کہ آپ اگر physics میں آپ نے SI systems کو پڑھا ہے تو اس system کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ there is a value called time there is a value called force there is a value called weight and similarly sound and so on وہاں پہ different values ہیں جو human based values ہیں ان کے وہ measure کرنا اور ان کے units کیا لگانے ہیں it is explained with the help of SI systems اب SI system کی جو values ہیں they are never in the binary format اور they are never in the digital format تو ہمیں ایسی ان میں سے ایک جو ہے وہ sound ہے میں اگر ایک آواز میری اس کمرے میں اس وقت آ رہی ہے تو کوئی بھی ایسا computer نہیں ہے کہ وہ without mic میری آواز کو identify کر لے اور اس پہ کوئی further calculations جان کو further action perform کر لے کیوں کہ یہ میری آواز ایک analog signal ہے اور کوئی computer analog signal کو capture نہیں کر سکتا اس لیے پھر ہمیں وہاں پہ mic جیسی device کی ضرورت پڑتی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے it will record the analog value and it will convert it into a digital file میری آواز کو ones and zeros میں convert کر کے آگے computer کو forward کرنا تاکہ وہ computer میں store ہو جائے اور computer اس کو سمجھ سکے this is called the conversion from analog to the digital اور اس کے لیے mic کی ہی ضرورت پڑتی ہے because mic can convert the analog sounds into the digital values اسی طرح اس کا اگر ہم reverse process کو discuss کریں تو computer کے اندر سے digital file کو اٹھانا اس کو read کرنا پھر اس کی آواز بنا کے analog shape میں تو اس کو broadcast کرنا تو اس کے لیے پھر ہمیں speaker کی ضرورت پڑتی ہے what is a speaker we can say a speaker is a reverse process of mic mic جو ہے وہ میری آواز کو analog سے لے کے digital بنا کے computer کو دے دیتا ہے اور speaker کیا کرتا ہے وہ computer سے اس کی digital آواز اٹھاتا ہے اور اس کو analog میں convert کر کے speaker سے جب دوبارہ air کرتا ہے تو وہ ویسے ہی آپ کو سنا جائے گا جیسے وہ پہلے record کیا گیا تھا اس کے بعد works through the sound card آپ کے computer کے اندر ایک sound card ہوتا ہے ایک hardware component ہے اور اسی sound card کی یہ capability ہے کہ وہ آپ کے mic کو identify کر لیتا ہے اور as a result جب میں اس میں pin لگاؤں گا mic چلنے لگے گا and the last thing اگر آپ نے ایک computer میں تین mic بھی لگائے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو تینوں mic شو کرے گا لیکن at one time ان تینوں میں سے صرف ایک operate کرے گا تو جس کو آپ choose کریں گے وہ mic کام کرتا ہے جیسے for example یہ میں نے ایک mic یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں اور میرے سامنے جو camera چل رہا ہے اس camera کے اندر بھی ایک mic ہے تو اس lesson سے پہلے میں نے اس computer کی settings میں جا کے اس کو وہاں سے change کر کے یہ والا جو mic ہے اس کو select کیا اور شاید آپ کو یاد ہو دو چار lessons پہلے ایک lesson ایسا تھا کہ اس میں سے آپ نے بھی point out کیا تھا کہ صحیح آواز نہیں تھی آ رہی وہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ وہ due to any reason وہ mic اس کی بجائے جو camera کے اندر mic ہے وہ select ہو گیا تھا اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے میری آواز اس میں اتنے اچھے signal میں record نہیں ہو سکی so the point is کہ یہاں پہ آپ ایک computer کے ساتھ اگر multiple mic بھی لگاتے ہیں تو ان میں سے at one time ایک mic ہی چلے گا اب اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں we don't need to open a mic میں اس کو کھولوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ اس کے کتنے hardware components کیا ہیں that is not our part of study ہاں ہمارا part of study یہ ہے the applications of mic کہ اس کا استعمال کیا ہے اس کا جو modern world ہے وہاں پہ اس کا استعمال کیا ہے تو اگر ہم simple point سے بھی start کریں record sound سب سے پہلا اور سب سے basic اور سب سے آسان فیچر جی ہے کہ ٹھیک ہے جب بھی آپ نے آواز کو record کرنا ہے you need a mic لیکن ہم اس سے next level پہ چلے جائیں ہم اس میں یوں کر سکتے ہیں identify a person on the basis of his sound ہم ایک بندے کوئی attendance اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک organization میں ایک employee جب صبح آتا ہے تو وہ کیا کرے ایک device دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ device پہلے اپنا thumb impression لگائے اس کے بعد وہ بولتی ہے device اس کو اپنا نام بتائیں اور وہ اس میں اپنا نام بولتا ہے کہ میرا نام ABC ہے تو وہ آواز کو translate کر کے پہلے سے record کی ہوئی اس بندے کی آواز سے match کرے گا اور وہ اس کو clear کرے گا کہ ہاں physically یہ بندہ ہی present ہے اور وہ آپ کی attendance mark کر دے گا تو آپ اس کا ایک ایسا system بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو attendance system کے لیے use کر سکتے ہیں to identify a person اور number 3 پہ آپ نے شاید پہلے بھی یہ time سنی ہو voice recognition system یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک software آپ online purchase کر لیتے ہیں آپ اس کو install کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں اپنا a-b user بنا لیتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ exercises perform کرواتا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے آپ میں سے majority نے typing tutor کو install کیا ہوگا آپ 10 12 15 20 exercises اس کی typing کی کرتے ہیں تو as a result آپ trained ہو جاتے ہیں کہ آپ keyboard کو دیکھے بغیر بھی type کر لیتے ہیں اسی طرح یہ آپ سے sound کی exercise کروائے گا وہ آپ ایک paragraph دے گا اور آپ کو بولے گا کہ اس سے مائک میں بولیں اس کو read کریں اس سے وہ دیکھ لے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی speaking کیسی ہے کیسے pronounce کرتے ہیں آپ دی کو دا پڑتے ہیں اس کو کیسے read کرتے ہیں فار کو کیسے بولتے ہو آپ تو وہ after multiple exercises وہ آپ کے accent کو understand کر لے گا اور اب اس کا result یہ نکلے گا کہ اب میں بول رہا ہوں تو میری جو speaking ہے اس کو وہ لکھ کے record کر کو ہم voice recognition system بولتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی market ہے اس کی ایک بہت بڑی demand ہے اور اس کا ایک بہت بڑا scope ہے اس scope کے اندر اگر ہم جائیں تو آپ دیکھیں book authors جو books لکھتے ہیں وہ اگر اس میں expert ہیں تو میں ایک chair پہ آرام سے بیٹھ کے میں اس کا وہ لہسن جو ہے وہ written format میں record ہو رہے اور اس کے لئے آپ کو کسی translating person کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اس کے اور بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں آپ اس کو different fields میں apply کر سکتے ہیں آپ ایک عدالت میں ایک judge کی جو judgment ہے court judgments ایک court کا فیصلہ hundred pages کا یا five hundred pages کا ہونا ایک بڑے case کے لئے معمولی سی بات ہے تو اب 500 pages کو لکھوانا ایک اس سے بڑی effort ہے تو اگر وہ judge اس approach میں expert ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنی judgment پہ بولتا جائے گا اور automatically وہ computer میں اس کو لکھتا جائے گا تو voice recognition system is a very important in modern day working اور اس کی basic component جو اس میں سب سے زیادہ matter کرتا ہے وہ مائک ہے اگر مائک نہیں ہوگا تو اس میں وہ wise recognition system مزید آپ کی آواز کو اس quality پہ جب capture ہی نہیں کرے گا تو اس کی translation بھی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی تو اس میں مائک جو ہے وہ basic اور important component ہے اس کا اب اس سے مزید اگر آگے چلیں book reading ساتھ ضرور کیا کریں اس میں دو pages کا topic اس نے book میں دیا ہو ہے ایک دفعہ اس کو بھی پڑھیں اب اس کے when it is performed through the voice recognition systems تو اس پہ مزید یہ ایک بڑا small topic ہے اس کا دو تین marks کے آنے کا chance ہے exam میں لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی applications کے اوپر سا discuss کریں آپ کے اس lesson کے ساتھ ایک worksheet بھی ہے آپ اس worksheet کو بھی اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو اس میں بھی application سے related questions ہیں آپ کی جو common sense ہے آپ کا general knowledge ہے اس کو examiner test کرے گا کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو پوچھے گا for example کہ یہ Mike کے اندر ایک cell use ہوتا ہے کہ دو this is not the topic applications کے اوپر concentrate یہ idea ہو جائے گا کہ آپ اس کو کتنا کو اچھا describe کر سکتے ہیں تو this is a very short introduction and explanation of the mics آپ یہ lesson کو understand کریں اور میں آپ کو پھر یاد کرا دوں I need all students to submit this worksheet آسان very simple ہے اس topic میں میں کوئی مشکل بات نہیں کی میرا مقصد اب یہ ہے I wish to see all of you submit your worksheets تو ابھی آج یہ worksheet کریں اور سب لوگ اس کو submit کریں thank you